بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کے گھر میں برکت و آفیت رکھے آمین آج بنانے جاری ہو جی مغلی آئی قیمہ اور اس کو مغلی آئی قیمہ اس لئے کہتے ہیں کہ تمام مغرباد شاؤں کے دور میں اس قیمہ کو بنایا بھی گیا اور پسند بھی کیا گیا اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ مٹن میں بنتا ہے لیکن میں اسے بنا رہی ہوں بیف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لے لیے تھی دو ٹیبل سپون تل اور ساتھ ہی میرے پاس پندرہ سے بیس ودام تھے ان کو ہلکی آگ پہ روست کریں گے تیز کیا تو تل ہمارے جل جائیں گے انہیں اچھی طرح روست کریں گے پین کو میں نے پہلے گرم کر لیا تھا بھینی بھینی خشبوں آنے لگ پڑی ہے تو میں اس کو اتار کے سائٹ پہ کر لوں گے اور اس کو ہم کریں گے تھنڈا اور پھر ہم اسے پیسیں گے اور اس درمیان میں کر لیتی ہوں باقی مثال ہے یعنی ایک ٹیبل سپون تھا میں پسابت دھنیا ایک ٹیبل سپون تھا زابت زیرہ پانچ سے چھے تھی چھوٹی علاچیاں دو تھی بڑی علاچی تھوڑی سی جائفل تھی جویتری تھی انہیں سب کو اچھی تا میں روست کروں گے اور اس کو بھی میں ہلکی آگ پہ کروں گے کیونکہ میں نے اگر دیز آگ پہ کیا تو یہ جل جائے گا اور پھر ہم اس کو بھی پیس لیں گے اور جب ہمارے مثال ہے اچھی دہ بھون کے پس چاہیں گے تو پھر ہم اسے شامل کریں گے ایک کیمے کے اندر تو چاہے جی اب اور تھوڑے سے رسالیں ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں اگر اکھل سنہ میپس اور میپس لال مرچے کالی مرچہ کالا زیرہ ہے ساتھ ہی نمک ہے اور ہلدی ہے بادام اور تل تھنڈے ہو چکے ہیں میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی یعنی پیس لوں گی اور اس میں میں شامل کروں گی ایک ٹیبل سپون خشخاص کا پاودر اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کاجو کا پاودر بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں چاہیں جی یہ تو میرا پس چکا ہے اور اب میں اس میں پیس ہوں گی باقی مثال ہے یعنی کہ جو ہم نے باقی مثالیں بھونے تھے ان کو بھی ہم اچھی طرح پیس لیں گے آپ سیکویسٹر کے میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور کمنٹ اور لائک بھی کر دیا کریں اور اگر تو آپ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کنل نہ بھولیے گا چاہیں جی ایک کلو ہم نے لے لیا بیف کا کیمہ آپ اس میں مٹن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اب میں اس میں ڈالوں گی کچھری کا پاودر یا میٹ ٹنڈرائزر یعنی کہ گوش کلانے کا پاودر وہ ڈالوں گی میں ایک ٹی سپون ساتھ ہی ایک کپ میں نے ڈال دیا اس کے اندر دہی اس دہی کو میں نے اچھی طرح پہلے پھینٹ لیا تھا میں نے پھر ڈالا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی جتنے بھی ہم نے مثالے تھے وہ ادرک لسن تھا ہمارے پاس سبز مرچیں تھی سب چیزوں کو ڈال کے ہم اچھی طرح میرینیٹ کریں گے اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کی میرینیشن کے ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بلکہ تھوڑے سے ٹائم میں یہ میرینیٹ ہو جاتا ہے اور بہت اچھا فلیور آتا ہے اور ہمیں چولے کے پیوی زیادہ دیر نہیں کھراؤنا پڑتا ہم نے بس اس کے بعد اسے دم دینا ہے اب میں پس خلدی ہے کالا ثابت زیرا ہے کالی مرچ ہے لال مرچ ہے نمک ہے اور کٹوی لال مرچ ہے اور یہ سب ہیں جی آدھا آدھا ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے اسے مکس ہم اچھی طرح کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے کیونکہ ہم نے اسے بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھنا دو براؤن پیاس تھے ان کو میں نے پیس لیا تھا اور انہیں بھی میں نے شامل کر دیا ہے ساتھ ہی میں ڈالوں گی جی دو ٹی سپون گھر کی ملائی اگر آپ کے پاس وہ ویلیبل ہے تو وہ ڈال دیں اور اگر نہیں ہے تو دو ٹی سپون کریم کے مکس کر دیں انہیں اچھی طرح مکس کریں اور اس کے ساتھ ہی جی اس آئل میں میں نے پیازوں کو براؤن کیا تھا میں اس آئل کو بھی بیچ میں شامل کر دوں گی آئل کو میں نے تھنڈا کر لیا تھا یعنی کہ ہلکا تھنڈا تھا ہے تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو بھی ہم میرینیٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں جی اس میں ڈالنے لگی ہوں ایک ٹی سپون پیپریکا پاودر یا کشمیری لال میچ اس کے اندر بہت اچھا سائے کا کلر اور اب اس کو رکھ دیں گے ہم ایک سے دو گھنٹوں کے لیے یعنی کہ اس کی میرینیٹ میں ہم اتنا ٹائم نہیں لگتا کیونکہ یہ کیمہ ہے یہ بہت اچھی طرح گل جاتا ہے اس کے بعد جی پین کو کریں گے گرم اور سارے کیمے کو ہم بیچ میں ڈال دیں گے ہم اسے ایک دفعہ چمچا چلائیں گے اور اس پر ڈھکن دیں گے اس میں کوئی بھی ہم نے پانی شامل نہیں کرنا ہے چونکہ اس کیمے میں پانی شامل نہیں ہوتا ہے تو جی ڈھکن میں نے دے دیا ہے بیس سے پچیس منٹ کے بعد اڈھکن اٹھایا تو اس میں میں نے ڈالی جی سبز مچھے ڈالوں گی اور لیمبو کا راست ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون اس کو پانچ سے سات منٹ ہم اچھی طرح اس مقام پہ بھونیں گے یا اس کو پکائیں گے اور پانچ سے سات منٹ تو یہ بہت مزیدان ہمارا دم کا کیمہ تیار ہو جائے گا اسی لیے اسے مخلی آئی کیمہ کہتے ہیں کہ اس میں ہر طرح کے مثالے اور نٹس چامل ہوتے ہیں تین سے چاند منٹ کا میں نے جی دیا اسے دم مزیددار سا کیمہ تیار ہو چکا ہے اس کے اوپر آئیل آ گیا ہے تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں بہت اچھی ریسپی لکھیں پھر ملوں گی اللہ حافظ بہت اچھی ریسپی لکھیں